اسلام علیکم ویلکوم ٹوی جنڈرز اس اس میں ہوں سکلیند جمل اور آج ہم بات کریں گے انگلیش حیثے کے بارے میں ہم نے پہلے کے کچھ فیڈیوز انگلیش حیثے پہ بنائی ہیں اور انگلیش حیثے کی پوری پوری پلی لسٹ ہے اس چینل پہ تو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اوپر لنک موجود ہے آپ پوری پوری پلی لسٹ دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی ساری آوٹ لائنز آپ کو مل جائیں گی اس میں سے اچھے پوائنٹس بھی آپ کو مل جائیں گے کچھ نیگٹیو پوائنٹس بھی ہوں گے یا یوں کہلیں کہ ریڈرنٹ پوائنٹس ہوں گے ان کو آپ نکال کے سائیڈ لائن کر کے تو اپنی آوٹ لائنز کو ریفائن کر سکتے ہیں ان کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اس لنک سرکر کا حصہ بن جائیں ناظرین جائے اکستا کہ آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل تکنولوجی ڈیجیٹل ریولوشن ڈسکٹرہ ہر طرح جو بھی ٹاپک ہے تکنولوجی سے تکنولوجی سے تکنولوجی سے لیٹیٹڈ لیکن اگر اس کی آپ specific dimensions میں جانا شروع کرتے ہیں تو ایک تو اس کا یہ ہو گیا کہ cyber crime کے بارے میں ہے دوسرا ہے کہ identity کے بارے میں ہے تیسرا propaganda وغیرہ کے بارے میں تو اگر آپ یہ تین چار dimensions اس کی قبر کر لیتے ہیں جو تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ like fake news وغیرہ کے بارے میں اور ایک regulations lack of regulation کے بارے میں یا lack of central authority to regulate the social media یا پھر to censor the fake news وغیرہ وغیرہ on social media تو ان dimensions میں اگر آپ اس کو cover کرتے ہیں تو i think کہ آپ کا digital technologies کے بارے میں اور social media کے بارے میں بہت اچھا ایسے prepare ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی with that being said آج کا ہمارا topic ہے جی the introduction of new technologies has radically altered identities ہم دیکھیں گے کہ نئی technologies کی emergence کے بعد ہماری identity بھی کیا تب دیلی آئی ہے اس پہ کیسا impact آیا ہے اور کیا یہ positive ہے یا negative ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے اور کچھ points انہوں نے miss کیا ہے تو میں نے add گیا ہے کچھ نئی dimension میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا so video کے end تک دیکھیں گا and let's start the video first of all we have introduction new digital technologies have given rise to altered identities at all levels be it individual national or international تو انہوں نے جو تیسے statement دی ہے introduction کے اندر اس سے مجھے یہی feel ہو رہا ہے کہ ان کی جو پوری کی پوری outline ہے اس میں تین levels describe کیے ہوں گے کہ جناب تین levels کے اوپر identities جو ہیں وہ کس طرح سے alter ہو چکی ہیں individual level پہ پھر national level پہ اور پھر international national level پہ تینوں کے اوپر identity کے اوپر impact بتایا جائے گا digital technologies کا اور یہ ایک اچھا breakdown ہے i would say but unfortunately جو نیچے مجھے outline نظر آئی ہے جو میں نے evaluate کی ہے اس میں مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آیا خیر باقی کی جو outline ہے اس کو ان discuss کرتے ہیں اگر آپ بدل لیں تو پھر یہ شاید اس outline کے لیے زیادہ موضوع ہو جائے گی like you have you can say digital technologies have altered identities in both negative and positive ways however there are more positives to it you can say ٹھیک ہے اب نصرانس بھی دے رہے ہیں زیادہ تار اس کے positive impacts ہیں لیکن definitely negative بھی ہیں ٹھیک ہو گیا جی ان کی outline پہ آتے ہیں how has the introduction of new digital technologies radically altered identities social media apps have given people space to become whoever they want to be in virtual reality اب بات یہ ہے پہلی بات کہ apps جو ہے یہ کوئی specific english کا word نہیں ہے یا functional english کا word نہیں ہے academic کا نہیں ہے ٹھیک ہے apps ہم general popular sense میں use کرتے ہیں short form ہے applications کی short form ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو پورا لکھیں ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات ہے ہے whoever they want to be آئے گا اور اتیسی بات ہے جی کہ virtual reality جو ہے virtual space الہیدہ ہے virtual reality ایک الہیدہ چیز ہے virtual reality وہ ہے جو کہ آپ vr glasses لگا کر رہے ہیں virtual reality glasses ہوتی ہیں اپنے شاید ان کے ads وغیرہ دیکھیں ہوں گے تو وہ آپ لگا کے and you feel like you are in the game you are in the movie you are in that 3d world ٹھیک ہے آپ کی reality change ہو جاتی ہے you are in a virtual reality in contrast آپ یہاں بھی جو لکھنا جا رہے ہیں وہ virtual space ہے یا cyber space ہے یا whatever you may call it تو آپ جو world of the internet ہے basically اس کو describe کرنا جا رہے ہیں virtual reality جو ہے وہ specific term ہے اس کا میننگ کچھ اور بنتا ہے ٹھیک ہے جی تو میننگ کو confuse کر کے نہیں لکھتا next point we have digital apps facilitated political engineering by creating fake political identities of the leaders ھیک ہے لیکن اس کو مزید بہتر اس طرح سے بنایا جا سکتا ہے جو میں نے یہاں پہ آپ کو ٹھیک کر کے دیا ہے digital applications have facilitated political engineering which has affected the political identities of people all over the world ٹھیک ہے جی تو fake political identities of leaders جو ہیں وہ تو کم ہیں لیکن ان کے کومیڈی یا پھر کیا ان کو کہتے ہیں پیروڑی اگاونٹس و گیرہ بنے ہوتے ہیں لیکن جو اصل چیز ہے جو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ fake identities کی وجہ سے political identities of people change ہو رہی ہیں political engineering کی جاتی ہے propaganda کیا جاتا ہے اور اس کے وجہ سے لوگوں کی جو political identity ہے وہ change کرتی جاتی ہے that is the main threat from social media یا digital technologies ٹھیک ہے جی یہ site پہ جو میں نے لکھا ہے یہ ان پہ بات میں آتے ہیں جی economically digital apps have pushed people more towards materialistic world rare trace of commercialism culture of brands link to happiness in virtual reality again virtual reality انہوں نے لکھا یہ غلط ہے اس میں multiple ideas آپ نے discuss کیا ہے بہتر ہے idea ایک یا دو ہی آپ دے دیں ان کے ساتھ تین چار ideas لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ جنرل ہوتا ہے آپ اس میں example دے سکتے ہیں لیکن ideas اگر آپ بہت زیادہ دینا شروع کر دیں گے ایک ہی میں move towards materialistic world rare trace of commercialism اب یہ ایک اچھا point ہے catch phrase ہے تو اس کو آپ use کریں اور ہے culture of brands کو آپ case in point میں اس کیاہر کر سکتے ہیں next we have radically altered identity of muslims as tensions after the as terrorists after the advent of digital technologies 9-11 incident اور global war on terror اب دو case in points یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے دیا ہے لیکن اس کو مزید بہتر کر کے لکھنے کا کیا طریقہ ہے جی the rise of digital technologies has led to unprecedented islamophobia and xenophobia in the west کیا ہے میں نے argument دیا ہے ٹھیک ہے جی میں نے muslims کو specifically directly بتایا نہیں ہے کہ terrorists کو ان کو blame کیا گیا یا ان کو name کیا گیا but i have given argument کے جناب اسلامophobia اور xenophobia پھیلا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب میں اس کی example دوں گا نیچے جو جس طرح انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے 9-11 incident وغیرہ وغیرہ میں اس میں لکھوں گا کہ targeting muslims as terrorists after the 9-11 incident ٹھیک ہے میری بات پوری بھی ہو گئی muslims کا بھی میں نے ذکر کر دیا میں نے اسلامophobia کا بھی دے دیا جو کہ ایک argument ہے اسلامophobia میں rise ہوا ہے after 9-11 بہت زیادہ rise ہوا ہے so this is how you do it آپ نے example بعد میں دینی ہوتی ہے پہلے آپ نے argument اپنا دینا ہے چلیں جی color revolutions changing identities of people leading to changing governments democracy as the only best system اچھا ایک تو یہ ہے کہ color revolution میں جناب digital technology کیسے روڈپ کیا ہے اس نے ایک تو یہ بات ہے اس کا کوئی ذکر مجھے یہاں پہ نظر نہیں آیا ٹھیک ہے جی دوسری بات ہے کہ color revolution جو ہے وہ تو ایک positive چیز تھی ٹھیک ہے آپ like ukraine کا color revolution بتانا چاہ رہے ہیں orange revolution تھا وہاں پہ تو وہ ایک positive چیز تھی لوگوں نے جو ایک سیاستان تھا یا i think election جوری ہوا تھا تھا اس کے بارے میں test کی tens of thousands of people came on streets اور انہوں نے پھر ٹاپل کر دی گورنمنٹ تو democracy کو انہوں نے restore کر دیا ٹھیک ہے جی تو وہ ایک positive چیز تھی ان کا trust آپ نے اوپر جو main header دیا ہوئے وہ تو ہے radically altered identity جس کو آپ ایک negative sense میں لے رہے ہیں نیچے آپ کا section میں نے جب پڑھا ہے تو وہ آپ نے positive لکھا ہے that means کہ اوپر والا آپ نے negative دیا ہوئے تو color revolution negative کیسے ہیں ٹھیک ہے so اس چیز میں confuse نہ ہو اسی اس کو mix up نہ کریں یہ نہ ہو کوئی سمجھ نہ آیا کہ اس بندے کے پاس کوئی sense of organization نہیں ہے so avoid that how digital technologies have positively altered identities چلیں جی positives پہ آ جاتے ہیں اچھا جو negative ہے پہلے اس میں دو چار چیز ہیں جو missing ہیں ان پہ بات کر لیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو digital technologies ہیں ان کی وجہ سے ہمیں negative impacts کیا ملتے ہیں altered identities کی فارم میں کیا جی financial frauds ہو رہے ہیں fraud بھی جو ہے fraud is a case of identity theft ٹھیک ہے right identity theft ایک تو الیدہ سے اوپر سے financial fraud جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں روزانہ جی کسی نہ کسی بندے کی facebook profile یا whatsapp profile بنی ہو پہ ڈی ہے اور وہ facebook پہ post کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے نام کا کسی نے اکاونٹ بنا دیا اور وہ کو پیسے مانگ رہے ہیں فائنانچال fraud ہے due to altered identities یا پھر due to fake identities آپ کہ سکتے ہیں identity theft ہے it is part of cyber crime as well then we have child pornography لوگوں جو technologies that they have facilitated the proliferation of child pornography and it has radically altered the moral sense of people اور ان کی identities ان کو ایفیکٹ کیا گیا human trafficking اور cyber bullying یہ سارا کچھ ہمارے identities ہمارے behaviors ہماری denomination اس کو ایفیکٹ کرتا ہے یہ کچھ points ہیں جو آپ use کر سکتے ہیں سارے نہ کریں ایک دو تین کریں لیکن کچھ major points ہمیں نظر آنے چاہیئے کہ جو رائیٹر آپ سے demand کر رہا ہے جو پڑھنے والا وہ demand کر رہے expect کر رہا ہے کہ identity theft کے بارے میں بات کریں گے altered identities کی بات ہو رہی ہے اور اس میں بھی negative چیز کی بات ہو رہی ہے so why don't you mention identity theft why don't you mention cyber bullying why don't you mention hacking and cyber crime etc ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیزیں mention کریں تاکہ آپ ایسے relevant بھی رہے اور effective بھی ہو positive پہ آجت تا جی رائز گلوبل کلچر less rigidity with fixed national identities اور اس کو existence بڑی ہے ٹھیک ہے جی پور segment of the world is now more integrated with global community through digital technologies more empowered identities ٹھیک ہے جی بھی ٹی nations using digital technologies to foster positive self image at internal forum ٹھیک ہے یہ چار پوئنٹ ہم اس پوری آؤٹلائن کا اندازہ لگائیں تو ایک ایک اور پانچ چھے چھے اور چھار دس دس اور گیارہ گیارہ پوئنٹ بنتے ہیں جو کہ کسی بھی صورت میں enough نہیں آپ کی ایسے کے لیے پی ایمیس میں کہ سکتے ہیں کہ 12 سے 13 پوئنٹ لکھتے ہیں اور they are very much sufficient لیکن جو css کا 3 گھنٹ ایسے ہے اس میں گیارہ پوئنٹ کے ساتھ پچیس یا ایسے بن جائے گا ٹھیک ہے جی اور positives میں میں کچھ چیزیں لکھیں ہیں کہ better trade and commerce سب لوگوں کا attitude ہے انکی identity وہ change ہوئی ہے they are more open towards the people outside تو کیا ہے کہ trade اور commerce اس کو prefer کرتے ہیں اس کی طرف open ہے then we have local issues have international bearing یہ بھی اچھ چیز ہے کہ it is a check on misuse of power local issues جو ہیں international discuss ہو رہے ہوتے ہیں بڑے news papers بھائیں میڈیا out ریٹس ریپورٹ کرتے ہیں تو جو local events ہیں اس کا impact ہوتا ہے international level پہ so there is a check on misuse of power ایک positive چیز ہے definitely freedom of speech and association یہ بھی ہمیں digital technologies کی باجہ سے ملی ہے بھائی جی لوگ کی identities ہو ہیں وہ minorities میں آتی ہیں یا تھوڑی سی radically against the societal norms of a certain area ہے ٹھیک ہے تو ان کے لئے open spaces نہیں ہوتی tolerant spaces یا safe spaces نہیں ہوتی physical society میں وہ کیا کرتے ہیں وہ use کرتے ہیں اپنی freedom of speech اس کو cherish کرتے ہیں اور وہ اپنی جیسے لوگوں کے ساتھ associate بھی کرتے ہیں forums بنے ہوتے ہیں ویب سائٹ بنے ہوتی ہیں تو they are centers of support for those people so that is also a positive of digital technologies so یہ points آپ اس میں add کر سکتے اور conclusion last میں بن سکتی ہے دوسرا جو اوپر آپ نے لکھی تھی اس کو چھوٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا آپ اس میں way forward بھی دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں کہ regulation ہونی چاہیئے اس advent of new leck digital technologies ل سی پتا نہیں یہ انہوں نے کیا لکھا تھا i don't know why simply digital technologies has revolutionized the human world unpredictably unpredictably unprecedently presidently ٹھیک ہے it has given rise to altered identities at all levels of human society be it individual national or international ach all levels زینہ تو اس میں مجھے تھوڑی سی confusion بھی ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں but i would recommend کہ confuse آپ مجھے کر رہے ہیں تو آپ جو reader آپ کا ایسے پڑھ رہا ہے اس کو نہ کریں بہتر ہے کہ at every level کر لیں ٹھیک ہے بھی it لگا رہے ہیں singular so individual national or international لکھیں جی وہ some also join the virtual reality virtual reality or virtual space میں میں نے آپ کو فرق بتا دیا جی with fake identities ٹھیک ہے there is no mechanism to differentiate truth from false اچھا truth from false نہیں ہوتا ہے true true or false ہوتا ہے lie اور truth ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم expect کر رہے ہوتے کہ جب آپ contradictory چیزیں لکھنا چاہ رہے ہیں یا contrast دکھانا چاہ رہے ہیں تو like words use کریں synonym antonym use کریں ٹھیک ہے ایک word ہے اس کا antonym use کھریں تھوڑا سا اگر وہ different ہے although اس کی sense similar بن رہی ہے لیکن اس کا accurate antonym ہے اگر آپ use نہیں کرتے دو it seems out of place ٹھیک ہے بہتر ہے اس کا precise antonym use کھریں that feels more right truth from false truth from false whatsoever آپ نے لکھا ہے in virtual spaces یہ خیر اس کو ٹھیک کر لیجی گا this has also facilitated political engineering where fake identities and personal personas of leaders are created to fool people for votes ٹھیک کھائیے میں نے آپ کو ویسے کہا دو political engineering جو ہے اس سے لوگوں کا mindset change ہو جاتا ہے propaganda کیا جاتا ہے and their choices are reduced خیر integration of digital media into human lives has also has also has also pushed them towards more commercialism and materialism brand culture on social media apps is changing how people perceive happiness and good quality of life the global war on terror war on terror specific proper name use war on terror w o t war w on capital terror capital a global war on terror radically altered identity of muslims identity of muslims the global perception of of muslims that you say that their perception of muslims change so this identity very much depends upon the perception of other people it is not simply what you are but how other people perceive you as what you are okay sociology may be activated as looking glass self key how you see yourself how others see you and then how you think others perceive you okay and this is important to create yourself image to you either fit but I just got a general sociology concept رہا تھا many revolutions took place due to altered identities of people through digital technologies کلو revolution اب یہ positive چیز ہے اس کو negative میں کیوں لے کے جارہے ہیں i don't know why in Ukraine, Russia etc examples of that on a positive side the digital technologies have cultivated a more open more tolerant global identity and more and global culture ٹھیک ہے people are بکو پتہ نہیں کیا لکھا becoming i think انہوں نے لکھنا تھا اور اس کے پہلے غلط ہے جی more tolerant to diverse identity due to sharing of different ideas in virtual spaces the digital media has also empowered اب یہاں پہ دا پور ہے لیکن دا کا T capital نہیں آئے گا although آپ نے ایک کلاس کو denote کرنا ہے لیکن still it is not a proper noun بس یہ انگلیش کا رول ہے کہ آپ ایک specific کلاس کو اگر represent کرنا یا denote کرنا تو آپ اس کے ہاتھ دا لگاتے ہیں کھے جی یہ حسنا ہی پور معلیت identی nations use the power of digital apps to foster positive image and good will of global community in a nutshell the digital technologies have both positively and negatively contributed to altering identities around the world ٹھیک یہ ان کا introduction ہے یہ ان تک آت line اور introduction تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ mistakes ہیں کچھ points add ہونے والے ہیں outline جو ہے اس کی length صوری چھوٹی ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے ideas مزید اس میں add کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ آپ کا css کا ایک اچھے سے بن جائے پی ایم اس میں اگر آپ نے لکھنا ہے that is fine ٹھیک ہے اس میں دو گھنٹے کا ایسے ہوتا ہے اور آپ نے 15 words کیسے لکھنا ہے تو اس میں 11 12 یا 12 13 points جو ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں لیکن css کے حوالے سے یہ number of points ٹھیک نہیں ہے so this was it from my side in this video i hope that you like this video اور یہ آپ کے لئے آپ کے کام بھی آئے گی اور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا مزید ویڈیو کے لئے جوڑے لئے ہمارے چاہتھ اور اس channel کو subscribe کر لیں and share these videos with all your friends who are working for css and pms کیونکہ these might be able to help them these might be able to clear some ideas for them اور ان کو نئے ideas مل سکے یا وہ اپنی outlines جو ہے وہ improve کر سکیں and i'll see you in the next video تب تک کے لئے take care اللہ حافظ